اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو دی چینل امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میرے نام محمد عمر خان ہے اور اس سیل پر گفتگو کرتے ہیں ہم لاؤ لائٹ لاؤ گائٹ اور ایلیل بی فائیو اس کے حوالے سے تو اگر آپ نئی سٹوڈنٹ ہیں اس سیل پر پہلی بار تصریف لائیں تو اس سیل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ لاؤ سے ریلیٹ جو بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ بروقت شیئر کر سکوں آج کے اس ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ ریکویسٹ کیے جانے والے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور وہ ٹاپک ہے جی پرسنل سٹیٹمنٹ کا اب پرسنل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور سپیسیفیکلی یہ لائٹ میں کیسے لکھی جائے اور اس کو کس طرح سے لکھا جائے کہ ہم میکسیمم سکور کر سکیں اور میکسیمم سے میرا مراد ہمیشہ نو ہوتا ہے آؤٹ آف ٹین تو یہ سکور کس طرح سے اٹین کیا جا سکتا ہے کیا یہ اٹینیبل ہے بھی یا نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلکل یہ اٹینیبل ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ اچیف کر سکتے ہیں لیکن اس کو اچیف کرنے سے پہلے آپ کو پرسنل سٹیٹمنٹ کے کچھ بیسک سمجھنا پڑیں گے اور پھر لائٹ کے حوالے سے اس کی اس طرح سے پریکٹس کرنی پڑے گی جس طرح سے یہ آپ کو اینیبل کر سکے کہ آپ اس میں جو ہے وہ نائن آٹ آف ٹین سکور کر سکیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پہلے دسکس کریں گے کہ ایک اچھی پرسنل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے پرسنل سٹیٹمنٹ لائٹ کے پرسپیکٹیو سے کیا ہے دن میں آپ کو ایک سمپل دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنی ہے تاکہ آپ میکسیمم سکور کر سکیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اب اس question سے میرا مراد ہے کہ personal statement کیا ہوتی ہے لیٹ کے perspective سے personal statement کیا ہوتی ہے ہم اس کو بعد میں discuss کرتے ہیں دیکھیں personal statement کا مطلب ہے کہ جب بھی originally اس کو لینے کا کیا purpose ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی university میں apply کرتے ہیں کسی بھی position کے لیے apply کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایک personal statement درکار کیا کرتے ہیں اور اس personal statement میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا educational background کیا ہے آپ basically آپ کون ہیں اپنا introduction آپ نے لکھنا ہوتا ہے educational background لکھنا ہوتا ہے then آپ نے جو main چیز لکھنی ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک پرسنل سیٹمنٹ دیتے ہیں اس میں آپ بتاتے ہیں یا کسی سکولرشپ کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سکولرشپ کو اویل کرنے کے لیے آپ ایک پرسنل سیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کا پرپس ہوتا ہے کہ آپ کو کیوں کنسیڈر کیا جائے یہ اس کا جنرلی مطلب ہوتا ہے اب جب لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ 2018 میں اناؤنس کیا گیا تھا اب ہم دوسرے پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ لائٹ میں پرسنل سیٹمنٹ کیا ہوتی ہے تو جب 2018 میں لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کو اناؤنس کیا گیا تو یہ پرسنل سیٹمنٹ بھی کچھ اس طرح کی ہوا کرتی تھی کہ why you have chosen this profession as your career یا why you want to do LLB یا why you want to pursue this profession as your career جس طرح میں نے پہلے تذکرہ کیا تو اب اس میں بھی آپ نے یہ لکھنا ہوتا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرواتے تھے پھر آپ جو ہے وہ اپنا ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ بتاتے تھے then آپ بتاتے تھے what basically motivates you کہ آپ اس profession کو اس field کو join کریں تو یہ ایک پرسنل سیٹمنٹ ہوا کرتی تھی لیکن 2019 کے بعد سے 2020 کے سٹارٹ سے examiner نے پرسنل سیٹمنٹ کی topic کو mold کر دیا اور اب وہ پوچھتا ہے اب وہ آپ سے question کرتا ہے کہ basically جو ہے نا کوئی بھی ایک ایڈوکیشنل topic اٹھائے گا کوئی بھی social issue اٹھائے گا کوئی بھی ایک topic اٹھا سکتا ہے اور وہ آپ سے کہے گا write a personal statement کچھ example دیتا ہوں آپ کو کہ وہ کہتا ہے کہ higher education جو ہے نا ایک nation کیلئے کیوں ضروری ہے یا وہ ایک nation کو کس طرح سے uplift کر سکتی ہے write a personal statement اب یہ ایک question اس نے کیا ہے original یہ ایسے کی طرح کا ایک question ہے اور آپ سے اس پہ وہ آپ کی opinion مانگنا چاہا رہا ہے تو اب اس نے personal statement کو بجائے اس کے کہ جس طرح سے اس کی essence ہے اس طرح پوچھا جائے اور originally جو یہ personal statement لائٹ میں آتی ہے یہ پیور فارم میں personal statement نہیں ہے ہم اس کو personal statement نہیں کہہ سکتے اس کو ہمیں personal opinion کہنا چاہیے تو وہ کسی بھی topic پر ہم سے personal opinion پوچھ رہا ہے اور آپ نے اسی طرح سے اپنے آپ کو prepare کرنا ہے secondary آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ personal statement کے لیے آپ کو exam میں ایک topic دیا جاتا ہے جبکہ ایسے کے لیے آپ کو تین topics دیا جاتے ہیں جس میں آپ نے ایک choose کرنا ہوتا ہے تو personal statement میں آپ کے پاس کوئی choice نہیں ہوتی اس وجہ سے ہمیشہ personal statement کا topic اتنا جنائرک ہوتا ہے اتنا جنائرک ہوتا ہے کہ ایک دسویں کلاس کا بچہ بھی اس پر بات کر سکتا ہے میں اس کو آپ کے لیے دوبارہ سے repeat کروں گا کہ personal statement کا topic اتنا آسان ہوتا ہے کہ ایک دسویں کلاس کا بچہ بھی اس پر کچھ نہ کچھ بات کر سکتا ہے تو examiner basically judge کیا کرنا چاہ رہا ہے examiner دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کی opinion کتنی mature ہے اور اس سے بھی بڑھ کے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی topic پر لکھتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے ideas کو express کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ examiner کا basic motive ہے اور personal statement کو پوچھے جانے کی basic یہ وجہ ہے تو یہ personal statement کی حوالے سے بات ہوگی اس کے بعد ہم next slide پر چلتے ہیں اب personal statement لکھتے ہوئے آپ نے کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے lat میں specifically personal statement جب آپ exam میں بیٹھیں گے اس کو لکھتے ہوئے کیا چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح سے میں نے previous ویڈیو میں بتایا ایسے کی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ کو آئی بٹن میں لنک شو رہا ہوگا ڈسکرپشن سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ کا topic چیک کیا جاتا ہے examiner کے سامنے آتا ہے تو وہ previous جو topics اس نے چیک کیا ہوتے ہیں اس کے comparison میں وہ چیک کر رہا ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کے topic کو پڑھنے سے پہلے اس کی presentation کو دیکھتا ہے میں نے 90% of the candidates دیکھیں جو مجھے personal statement اپنے لکھ کے چیک کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا flaws ہوتے ہیں اس میں flaws ہی ہوتے ہیں اس میں writing issues ہوتے ہیں presentation issues ہوتے ہیں وہ بڑی ہڑ بڑی میں لکھتے ہیں تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا time management کرنا ہے اور time management بہت important ہوتی ہے لیٹ کے اندر آپ نے written portion کیلئے ایک اچھا time بچانا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو لکھ سکے objective پہلے solve کرنا ہے اس کے بعد آپ نے subjective کی طرف آنا ہے اور اس کے لئے آپ نے time بچا کر رکھنا ہے ideally 30 minute آپ کے پاس ہونے شاہیے جس میں آپ یہ 25 minute minimum ہونے شاہیے depend کرتا ہے آپ کی writing speed تو آپ نے اس کو presentable بنانا ہے تاکہ جب بھی وہ اس کو check کرے تو اس کو پہلا جو اس کا impression ہے وہ اچھا پڑے کہ بچا پڑھنے والا ہے اور اس نے محنت کر کے topic کو لکھا ہے تو again جو بھی چیز پوچھی گئی ہے اب اس میں آپ کی basically رائے ہے ٹھیک ہے تو اگر question اس طرح سے ہے جس میں آپ سے وہ yes or no پوچھ رہے for example is technology negatively impacting people's ability to create کیا technology انسان کی تخلیقی صلاحیت پر منفیہ سرانداز کر رہی ہے تو اب اگر آپ کا option آپ کا جواب yes ہے تو آپ یہاں yes لکھیں گے کومہ ڈالیں گے اور اگر no ہے تو پھر آپ یہاں پر no پہلے مطلب آپ اپنی opinion کو justify کریں گے then آپ جو ہے وہ پھر فردر technology کے بارے میں بات کرنا start کر رہے ہیں یا اس کو introduce کر رہے ہیں یا آپ کا جو ہے وہ ایک main paragraph آ گیا then اس کے نیچے آپ نے ایک اور paragraph بنا گیا یہاں پر لکھ دیا یہ main body ہو گیا and then آپ نے lastly اس کو dates دو لائنوں میں conclude کر دیا تو یہ آپ کی ایک اچھی personal statement بن گیا اس میں اور بھی بہت سے factors ہیں لیکن roughly میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس طرح سے اس کو لکھنا ہے ایک اور چیز student کے ذہن میں آتی ہے کہ کیا personal statement میں وہ اپنے آپ کو introduce کروائیں گے ایسا بالکل نہیں ہے جب topic آپ کی ذات سے related نہیں ہے آپ سے related نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو introduce نہیں کروانا آپ نے simply جو question اس نے کیا اس کا answer دینا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو exam میں during attempting your personal statement آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کی basis پہ ہی آپ نے ایک اچھی personal statement رکھنی ہے اس کے بعد جسے راجہ میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا کہ میں آپ کو ایک sample دکھاؤں گا اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اب یہ جو ہے ایک perfect personal statement نہیں ہے لیکن ایک اچھی لکھے ہوئی personal statement ہے definitely بات ہے انسان کی کوئی بھی تخلیق کردہ چیز perfect نہیں ہو سکتی اس کو مزید improvement کی ضرورت ہے تو یہ ایک اچھی لکھی ہوئی personal statement ہے میری ایک student نے لکھی ہے جس کو ہم اس batch میں train کر رہے ہیں جس کی ابھی previous میں نے slides میں advertisement بھی دکھائی ہے اس کو آپ join بھی کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس پورا topic میں آپ کو کہیں پر cutting اور overwriting نظر نہیں آ رہی پہلی چیز دوسری یہاں پر خیر lag کر رہی ہے کہ اس نے اگر margin lines یہاں لگائی ہوتی اور dark color میں لگائی ہوتی تو یہ کتنا جو ہے وہ unique topic بن رہا ہوتا ہے secondly اس نے چیز کو paragraph میں جو ہے وہ divide کیا ہوا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ conclusion ہے اور یہ سب سے brief جو ہے وہ paragraph ہے اور آپ کو یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ چیز کو conclude کر رہا ہے student یہاں تک اس نے introductory paragraph start میں لکھا ہے ٹھیک ہے then اس نے main body لکھی ہے تو یہ 200 words آپ کے پاس ہوں گے 200 words میں آپ نے اسی طرح سے topic کو present کرنا ہے دیکھیں اب یہاں پر topic ہے co-education system اب دو کہ اتنا generic نہیں آتا لیکن وہ کوئی نہ کوئی statement بنا کے دیکھیں لیکن topic اسی طرح کا ہوگا co-education اس کے بعد how you can make Pakistan clean and green ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک topic اس طرح سے بھی آیا ہوا تھا کہ آپ ایسی تین چیزوں کا تذکرہ کریں جن کے لیے آپ اپنی زندگی میں شکر گزار ہیں اب یہ اتنا brief اتنا basic level کا topic آتا ہے تو آپ اس کو easily answer کر سکتے ہیں matter کیا کر رہا ہے matter یہ کر رہا ہے کہ آپ کتنا اچھا لکھتے ہیں جیس کو تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے آج کے اس short ویڈیو سے آپ کی جو confusion تھی کہ ایک اچھی personal statement کیسے لکھی جائے اس میں جو 9 out of 10 کا score ہے یہ جو ہے وہ کیسے achieve کیا جائے میں اس question کو answer کر چکا ہوں اور آپ کی confusion کو دور کر چکا ہوں امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کی لیے helpful رہا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں کسی بھی سوال یقین فین کی صورت میں آپ پریویس سلائیڈ پر موجود میرے وٹسائب نمبر کو استعمال کر کے مجھ سے انٹرش آسکتے ہیں اللہ آپ کا ہمی و ناصر ہو ہمیشہ آپ تمام لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا گو عمر خان اللہ حافظ